پہلی اپس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا اگلی میں کہا پھر اپس کمیٹی وہاں پر ہوئی وہاں پر کہا دوبارہ کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے میری عوان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے آپ میرے نوجوان کو میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے میرا خون بہرہ ہے پرواہ ہی نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں یار اگوانیسان کے پاس مجھے وفت بھیجنے دو بات کرو یار اگوانیسان ہمارے پڑوسی ہیں ایک زبان ہم بولتے ہیں ہماری بارہ سو سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر ہے مجھے ان سے بات کرنے تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ خون میرا بہرہ ہے میرا خون کیا پانی ہے کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے لال نہیں ہے کہ پرواہ ہی نہیں آتی آپ کو میں کب تک برداشت کروں گا اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو جس پالیسی کے ویعے سے تمہیں پرواہ نہیں ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں میں خود اگوانیسان سے بات کروں گا میں بھائیسیت صبح بات کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ میں بھائیسیت صبح وفت بھیج کے ملاقات کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا میں بچاؤں گا یہ زندگیاں یہ میرے پہ فرض ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اس جہاں میں نے تمہاری قبر پہ نہیں جانا کہ میں اسے کمروائز جارلوں میں جواب دے ہوں اس ذات کو جس نے مجھے اس منصف پہ کھڑا کیا ہے میں جواب دے ہوں اس عوام کو جس نے میری پارٹی کو وڑ دیا ہے اور اس سے یہ منصف بلا ہے میری پارٹی کے لوگوں گیا مجھے میں اسے کبھی کمروائز نہیں کروں گا اچھا لگتا ہے ویری گوڈ نہیں لگتا ویری گوڈ